پاکستان اپنا دوسرا ورلڈ کپ کا میچ انگلینڈ کے خلاف نوٹنگم کی گراؤنڈ پر کھیلے گا اور یہ دیکھا جائے تو پہلے پاکستان نے اسی گراؤنڈ پر نوٹنگم میں ہی انگلینڈ کے خلاف اوڈی آئی جو کھیلے ہیں اس میں پاکستان نے تین سو چالیس رنگ سات وکٹوں پر بنایتے جو کہ انگلینڈ نے یہی میچ جیتا ہے تین سو اکتالیس رنگ سات وکٹوں پر بنایتے لیکن یہ میچ ایسے لگتا تھا کہ شاید پاکستان اوڈی آئی جیت سکتا تھا لیکن بدقسمتی ہوئی کہ پاکستان نے اچھی فیلنگ نہیں کی اور کیچز ڈروپ کی جس کی وجہ سے انگلینڈ یہ میچ جیتا ہے تو اب یہی گراؤنڈ میں پہلے اسے پاکستان ویسنڈی سے بھری سکتر اچکر ہوئی ہے اب پاکستان اگر آپ میرا خیال ہے کہ انگلینڈ کے خلاف موسم کا دیکھنا ہے ہے کہ اگر ڈرائی موسم ہوا اور کنڈیشن بہتر ہوئی تو پاکستان نے جو اچھی پروامنٹ دی ہے کوپولی کم بیک کرے اور انگلینڈ کے خلاف جو انگلینڈ نے اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ کو ایک سو چار رن سے شکست دی تھی انگلینڈ کی ٹیم بڑی فار میں ہے ان کا جو ایک فاس بولر تیز بہر کافی تیز بولر ہیں ان کے ایک سو ون سکٹی کے قریب تو نہیں ہے اور نائنٹی پلس کے بولر ہیں تو اس میں میں کہوں گا کہ پاکستان کو وہ مشکل چہنا پڑے جو ویس انڈیز کے خلاف پڑی تھی کیونکہ وہ اس دن پیچ میں باؤنس بھی تھا اور اوور خاص تھا بادر لو تھے جس کی وجہ سے پاکستان شورٹ پیچ بولنگ کو کنٹرول نہیں کر سکا تو اب اس میچ میں میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان اچھی پرفارمنس سے شو کرے گا کیونکہ انگلینڈ کے اور پاکستان کے جو مقابلے چار اوڈیا ہی ہم نے دیکھا بڑے کلوز ہوئے ہیں جس میں پاکستان نے بھی تین تین سو رنگ کی ہیں انگلینڈ نے اس کے مطابق کیے ہیں لیکن پاکستان نے جو میچ آ رہے ہیں وہ پور فیلنگ اور بیٹ پلیننگ تھی تو آج کا میچ میں کہوں گا کہ پاکستان اگر محنت کرے تو اچھا مقابلہ کر سکتا ہے لیکن جو پریشر پاکستان پہ ہے اور جو چینجز کی گئی ہیں اس میں میں کہوں گا کہ کافی دخل اندازی ہو رہی ہے اور میں یہ عمران خان صاحب جو وزیراعظم ہیں اور پیٹرن ہے کرکر بورڈ کے احسان فارمانی صاحب کو یہ کہوں گا کہ فوری طور پر ان دماغ کو واپت بنائیں اور کیپٹرن اور کوچ جو ہیں یہ ملکے ٹیم بنائے تاکہ کوئی دخل اندازی جو ان دماغ کرتا ہے وہ نہ ہو سکے اور پلئر فری بہ مائن ہوں اور پریشر جو پڑا ہوا ہے یہ چیرمین سیلیکشن کمیٹی کا یہ ختم موسیقی